سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی اللہ رب العزت کسی قوم پر اس وقت تک ظالم حکمرہ مسندت نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کی کتاب سے بغاوت نہ کریں اللہ کے قانون سے بغاوت نہ کریں رب کے فرامین سے بغاوت نہ کریں وہ حیاء کو خدا سے حیاء کرنے کو ترک نہ کر دیں میرے رسول نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جب اللہ کسی قوم کو کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان سے حیاء چھین لیتا ہے حیاء کا مطلب کیا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالی سے حیاء کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب لوگ حیاء کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے یعنی اللہ سے درنا چھوڑ دیتے ہیں رب سے خشیت رب کی خشیت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے تو پھر بستیاں تباہ ہوتی ہیں آبادیاں بیرانوں میں تبدیل ہوتی ہیں میرے پیانے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پھر بستیاں آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں اللہ اکبر جب اسرائیلی اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں تو اللہ ان پہ فیرون کو مسلط کرتا ہے اور فیرون ان کے بچوں کو کاٹتا ہے ان کے مردوں کو گلام بناتا ہے ان کی عورتوں کو کنیز بناتا ہے کس قدر قسم پرسی کے ساتھ اس قوم نے صدیاں گزاری ہے فیرون کے ہاتھ کے نیچے اور اس کی ظلم اور اس کی صفاقیت کا جو ہے وہ شکار ہوتی رہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لیکن قدرت اس بات کو یہ سنتِ الٰہیہ ہے کہ جب لوگوں کو احساسِ جرم ہو جاتا ہے لوگ اکبالِ جرم کر لیتے ہیں لوگ جب شنمندہ ہو جاتی ہے اپنے گناہوں پر تو پھر قدرت فیر سے ظالموں کے خاتمے کے لیے کسی موسیٰ کو وجود عطا کرتی ہے کسی مفقر نے کہا ہے جب فیرون کا ظلم حد سے بڑے گا تو اللہ ضرور کسی موسیٰ کو کھڑا کرے گا جس وقت نمرود کا ظلم حد سے بڑے گا تو قدرت پھر کسی ابراہیم کو کھڑا کرے گی یعنی اب ابراہیم تو نہیں آئیں گے لیکن کردارِ ابراہیم لے کر کوئی آئے گا موسیٰ تو تشریف نہ لائیں گے لیکن کردارِ موسیٰ لے کر کے کوئی آئے گا اللہ اکبر جب یزید کا ظلم حد سے بڑتا ہے تو اللہ کسی غلامِ حسین کو ضرور جلوگر کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہاں سے لے کے وہاں تک میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں جتنے میرے نوجوان موجود ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ عراق سے لے کر یمن تک یمن سے لے کر سیریا تک سیریا سے لے کر آپ برما تک کے سارے حالات کا جائزہ لیں یقیناً آپ میری بات کو غلط رنگ مت دی جئے گا میں ہمدردی کرتا ہوں ان کٹنے والے مسلمانوں سے مجھے ہمدردی ہے ان لٹنے والے مسلمانوں سے لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں کیا ان ممالک کے اندر اللہ کے قانون سے بغاوت نہ ہوئی کیا ان ممالک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے نہ پھیکا گیا کیا ان ممالک کے اندر اللہ رب العزت کے قانون کو جو ہے وہ پیٹ کے پیچھے نہ ڈالا گیا کیا ان ممالک کے اندر نبی یہ آخر زمان کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا نہ دیا کیا ان ممالک کے اندر لوگ دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ اس کے رسول کے باغی نہ ہو گئے یاد رکھیں آپ ممالک کی شٹڈی کریں اور اس کے بعد پھر بات کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایراک ہو یا شام ہو یمن ہو یا برما ہو ہر کوش عقیدہ مسلمان کے ساتھ ہماری قلبی حمدرتیاں موجود ہیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان ممالک کے اندر یہ رنگرینیاں نہ ہوئی اللہ اکبر آپ ایراک کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں ایراک کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں جہاں کی زکاة کئی ممالک کے اندر تستقسیم ہوتی تھی آج وہ ملک کا بچہ بچہ بھیگ مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے اس ملک کی عورتیں برقہ پہن کے بھیگ مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہے وہ ملک جو کل تک کے حرام کی پاسبانی اور تحفظ کی بات کرتا تھا آج وہ ملک اپنے تحفظات کو کھو چکا ہے ایسی طریقے سے آپ دیکھیں سیریا میں دوہزار پانچ میں غالباً سیریا کا میں نے دورہ کیا ہے اس ملک میں میں پہنچا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیریا کا لٹتا ہوا بوجود یقیناً ہمارے دلوں کو بہت ترساتا ہے ہم رات دن اس کے لئے اللہ گواہ ہے دعا کرتے کرتے رہیں گے لیکن دوہزار پانچ میں میں سیریا میں دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے پہنچا میں نے وہاں کے امام کو بہت بڑا عشق رسول پایا اللہ اکبر اس کے وجود سے اس کے چہرے سے اس کے خطاب سے اللہ اکبر لفظ لفظ سے عشق رسول کے چھلکتے جام محسوس ہوتے تھے لیکن اللہ اکبر میں نے چھوٹے سے ذہنے بحسوس کر لیا تھا کہ سیریا بہت جلدی تباہ ہوگا واللہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے یعنی ہوا میں گیرانی لگا رہا ہوں یا اس طریقے سے آپ کے مجبعے میں میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ زمین بہت جلدی تباہ ہوگی دوہزار پانچ میں مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نماز جمعہ کے لیے میں مسجد میں پہنچا پہلے ہی پہنچ گیا تھا وہاں کا انداز مجھے بہت اچھا لگا میرے دل کے تار کو بلکہ عشق کے تار کو گویا کہ ایسا لگا کسی نے چھیر دیا ہو ازان سے پہلے وہاں پہنچے سلطان سلاحوتی نیوبی نور الدین زنگی کے مزار پہ حاضری دی اور پھر ارادہ یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ فاتحہ پڑھی اور یہ تھا کہ اب ازان ہوگی لیکن جب ازان ہوئی تو پہلے معزن نے سورت الجمعہ کی تلاوت کی اس نے پورا سور جمعہ پڑھا سور جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے خیال تھا میں یہاں نماز جمعہ کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں تو اس وقت جب جمعہ کی سورت اس نے پڑھ لی سور جمعہ اس نے پڑھ لیا اس کے بعد اس نے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت شروع کی اور وہ بلند آواز سے رب صلیم و سلیم دائی من آبادہ علیہ حبیبی کا خیر الخلق کل لیہمی امام گو سیری کے اشعار وہ پڑھنے لگا میرے دل کی کلی کلی کھلنے لگی کہ میں آج بھی اس مسجد میں آیا ہوں دمشق کی جامعہ مسجد میں جہاں پہ فضلہ تعالیٰ سنیت موجہ ہے عاشقان مصطفیٰ موجود ہے اور اس کے بعد جب پھر ارادہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور ہم نے اپنے اکابرین سے مشورہ بھی کر لیا کہ یہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے پھر ہم پہلی صف میں بیٹھے بیٹھنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا ایک کام کریں کہ صف اول میں بیٹھ کر کے پوری مسجد کا نظارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اول صف افضل ہے لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں اہل سیریا کا انداز نماز جمعہ کے حوالے سے کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے اجنبی تھے ہم ان کے لئے اجنبی تھے تو پھر ہم تھوڑا پیچھے آگئے اور جہاں حضرت یحیان علیہ السلام کے قدم ہیں قبر انور کے مزار مقدس کے وہی پر بیٹھ گئے کہ مسجد کا نظارہ بھی ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ انٹرنیٹ پر وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کسی طرح سرچ کر کے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھا جس وقت جمعہ کا خطمہ ہو رہا تھا وہ خطمہ جمعہ جس کا عدب واجب اور لازم ہے ہم نے دیکھا کہ نوجوان وہاں کے کھلے سر مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کوئی یوں ہاتھ ٹیک کر کے اس طریقے سے پیروں میں پیر ڈال کر کے گبلے کی طرف بیٹھا ہوا ہے اس طرح سے تقریباً میں نے ستر فیصد جوانوں کو ننگے سر ٹی شیٹ اور جینس پر جو ہے وہ جینس پینٹ پہنے ہوئے مجھے اس پر بدائی اس پر کوئی سخت اعتراض تو نہیں ہے اس لئے کہ میں اس پر بہت سخت باتیں نہیں کرتا اللہ ہو اکبر اس کے عبالے سے میرا موقف میں دوسری تقریروں میں کر چکا ہوں میں اس پر بہت سخت باتیں کرنے کا حادی نہیں ہوں لیکن آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ہولیا کیسا تھا جینس پر ٹی شیٹ پر وہ موجود تھے ناصر ان کا ننگا تھا اتنی اتنی آستینے تھی اور خطبہ وہ اس طریقے سے سن رہے تھے اور سن کیا رہے تھے بلکہ ہاتھ دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اللہ ہو اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سننا لازم کرا دیا ہے خطبے کے وقت چپ رہنے کا حکم دیا ہے اس وقت رحم کا انشاد ہوا ہے کہ جو خاموشی سے خطبہ سنے گا اللہ اس پر رحم کرے گا آپ بتائیں چپ رہے کر سننے والوں پر خدا رحم کرتا ہے لیکن جو سنے ہی نہیں آپس میں باتیں کریں پیر لمبے کر کے بیٹھ جائیں پیر پہ پہ دال کر یوں بیٹھے جیسے کسی کہوہ کھانے میں گئے بیٹھے ہو جیسے کسی چائے کی چکار پہ بیٹھے ہو یا جیسے ماز اللہ معمولی جگہ پہ بیٹھے ہو مسجد کا عدد کیا ہے اللہ ہو اکبر ایک مرتبہ حضرت سیدنا دعوت دائی رحمت اللہ تعالی نے مسجد میں پیر لمبے کر دی اب آزائی دعوت اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا یہی عدب ہے بادشاہوں کے دربار کا یہی عدب ہے اس وقت سے جو پیر سمیٹے تو اس وقت آپ کے پیر پھیلائے گئے جب سال کے بعد غسل دینے کے لیے غسال نے جو ہے تکتے پر لٹایا آپ گور کریں بزرگوں کے عدب کا یہ عالم تھا آپ کا اندازہ فرمائیں تو ہم نے اس انداز سے دیکھا خطبے پہ ان کے کوئی توجہ نہیں جبکہ امام کے خلوص والے ایک ایک لب سے عشق مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ رہے تھے عشق مصطفیٰ کے سوتے پھوٹ رہے تھے ہماری آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی خدا جانے اتفاق سے وہ دن کیسا تھا اللہ اکبر ان کا عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور اس سرزمین پر جو عبدال کے حوالے سے رسول پاک نے بشارت دی تھی اس کے متعلق وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مگر ہم نے دیکھا انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی جسے عوام کہتے ہیں اور جب خطبہ ہو گیا لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے دو اور اکت کا سلام کیا پھیرا وہ امام تو اتنے خلوص کے ساتھ آجزی کے ساتھ دعا انہوں نے کی لیکن اس دعا میں تقریباً ستر فیصد کموں بیش لوگ شریک نہیں ہوئے اور لوگ مسجد سے نکل کے چلے گئے ایسا لگا جیسے کسی نے مجبوری میں ان کو بلایا ہو اور وہ جلدی سے اب بھاگ رہے ہو وہ نکل کے چلے گئے اللہ اکبر اس دن احساس ہوا تھا جب قوموں کے تباہی کے دن قریب آتے ہیں جب قوموں کے لٹنے کے دن قریب آتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں یہی نشاندہی کی گئی جو یہ کر رہے ہیں ہمیں بہت ہمدردی ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا اسی طریقے سے آپ اہل ایراب کو دیکھیں خدا نے اتنی دولت دی تھی کہ گھر کی بیت الخلا کی توٹیاں انہوں نے سونے کی بنوا رکھی تھی سونے کی توٹیاں انہوں نے بیت الخلا کی بنوا رکھی تھی اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں جب قومیں اس طریقے سے بے پرواہ ہوتی ہیں تو قدرت ان کو تباہ کر دیتی بستیاں تباہ ہوتی ہیں ہم شام ایراب یمن کی باتیں کرتے ہیں برما کی باتیں کرتے ہیں جو گلتیاں انہوں نے کی ہے وہی گلتیاں تو ہم بھی دہر آ رہے ہیں ہم ان سے کوئی مختلف کام نہیں کر رہے ہیں ہمارا کام ان سے کوئی مختلف نہیں ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید ہم ان سے دو قدم آگے ہیں